تو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امیتاب تھاکر جو کی آئی پی ایس ہے آئیے کرتے ہیں ان سے کچھ خاص بات چیز امیتاب جی بھارت ایٹی نیو شینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں نمسکر آپ کے اس وزروہی سروپ کا راز کیا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ الٹے پلٹے بیان دیتے ہیں یہ راز تو بیس مستہوں کی یہ سبحاؤہی ہے اور جو مولک سبحاؤں ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے اس کے ہانی اس کا لاب دونوں مجھے چھیلنا پڑتا ہے جیسے آپ دروہی سبحاؤں کہہ رہے ہیں اس کی تمام ہانیاں اکشتی مجھے ہوئیں تمام پریشانیاں ہوئیں اس کے سممان بھی ملا کئی لوگوں نے اس کو سراحا بھی لیکن جو بنیادی سبحاؤں ہے جو مولک سبحاؤں ہے کہتے ہیں کہ نیچر کبھی بدلتا نہیں سگنیچر اور نیچر دو نوٹ چینج تو نیچر ہے یہ کہاں سے بدلے گا وہ بھی ابھی سوستہ میں تو اور نہیں بدلے گا آپ نے ابھی ایک حال ہی میں جن ادھکار سینہ بنائی ہے اس سینہ کے بارے میں ہمارے درشت کو بتائیے جو جن ادھکار سینہ ہم نے بنائی ہے اس کا مکھ ادھک دیش یہ ہے کہ ہمارے دیش میں جتنے نیتا ہیں خاص کر کے جو ستہ میں آ جاتے ہیں وہ بھی اور بھکی بھی انہیں ہمیشہ یہ سوٹ کرتا ہے کہنا کہ ناغریک اپنے ادھکار کی نہیں اپنے کرتب کی بات سوچیں یعنی کہ کرتب کرتے ہیں ادھکار کی بات نہیں کرتے کیونکہ انہیں لگتا ہے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جس سمیں امریکہ میں مان لیا جائے جس سمیں اشویتوں کی ستی خراب تھی ان کے لیے کٹھن نیم تھے تب جو وہاں جو جو گورے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے کرتب کیجئے ادھکار چھوڑیے تو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ایک بہت بڑی تعداد اس دیش میں جنتا ایسی ہے جو کی گریبی پچھڑے پن اور اجیانتہ میں ہے اور پرشان ہے اپنے آپ میں راجنیتک لوگ جو طاقت میں ہیں بیروکرائٹ جو طاقت میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو آج بھی اپنی مائی باپ سمجھیں اور اپنے اندر ہی دبے کچھلے رہیں اسی لیے وہ ادھکاروں کی بات نہ کر کے کرتب کی بات کرتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ ہر ناغریک کو اپنے ادھکاروں کی بات کرنی چاہیے کیونکہ سمویدھان نے اور کانون نے اس دیش میں جتنے ادھکار دیئے ہیں میرا یہ اسپسٹ ماننا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ادھکار آج بھی واسطوں میں ان لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں ان ادھکاروں کے پرتی چاہلوکتا دکھانا اور اس کے یوگ بنانا اس دشاہ میں پریاس کرنا یہ اس ادھکار سینہ کا مکھ ادھک یہ ہے شریمتی نوتن تھاکور جی نے کائچوی پرجاپتی کے خلاف کمپلین کری اس کے بعد ملائم سنگی آدو جی نے آپ کو دھنکایا کیا یہ جبریا ریٹائرمنٹ کا جو ٹیگ ہے آپ کو اسی وجہ سے ملا کہ آپ نیتاؤں کے ساتھ بڑا وزروہی سروپ سے پیش آتے ہیں نیشیت روپ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے جبریا ریٹائر اس لیے تو نہیں ہی کیا گیا کہ میں سوست ٹائپ کا آدمی ہوں یا مطلب بودھی میں کوئی کمجور ہوں یا الپ بیسک ہوں یا مطلب میری کوئی شاریرک یا مانسک روپ سے میری کوئی میں دھیما ہو گیا ہوں سامانت یا جبریا ریٹائر کا جو مول کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی وقت اگر مانسک روپ سے تھوڑا پرشان ہو گیا ہو شاریرک سے کچھ اکشمتہ آگئی ہو کام کرنے لائک نہ ہو تو اس کو جبریا ریٹائر کر دیا ہے یہ اس کا مول سوروپ ہے میرے ماملے میں یہ اکتھیک اُلٹا ہے سمبھوتہ میرے ہائیپر اکٹیو ہونے کارن میرے اتیس اکریے ہونے کارن اور خاص کر کے ایسی چیزوں میں سکریہ ہونے کے ناتے جو نیتاؤں کو بہت ہی دشوار لگے جن سے ان کو دکتیں پیدا ہوتی دکھیں مجھے یہاں سے چلتا کر دیا گیا ابھی آپ نے حالی میں یوگی آدھتینات کے خلاف چناؤں لڑنے کا ایک اعلان کیا ہے یوگی آدھتینات جو ایک جمینی اور قددعور نیتا ہے آپ کیا لگتا ہے آپ ان سے چناؤں کیسے جیتیں گے دیکھئے میں نے ایک بار بھی یہاں نہیں کہا کہ میں ان سے چناؤں جیتوں گا اور جاہر سی بات ہے جو آپ نے دونوں شبد کہے کہ جمینی بھی ہیں کدعور بھی ہیں ان دونوں تقسیوں کو بھی میں انکار نہیں کرتا ایک لمبے سمیں جمینی بھی ہیں کدعور بھی ہیں اور اب بہت قرآنیں بھی ہو گئے ہیں پچیس سالوں کا تو ان کا میں سمجھتا ہوں بیس پچیس سال کا ماتر سانسد کا انبھو ہے تو جو سچا وہ مکھ منتری اس سمیں ہیں بہت بڑے چہرے مانے جاتے ہیں اپنی پارٹی کی یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح لیکن ان کی تمام حقیقتوں کو میں بھی جانتا ہوں وہ بہت بڑے نیتہ ہو سکتے ہیں ہم لوگ کے اتینتہی سممانیت دھرم گروہ ہیں ہندووں کے اس روپ میں ان کا بیعاپک سممان ہے وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن میرا سپسٹ منتب ہے کہ ایک راج نیتہ کے روپ میں چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہوں وہ اچھے نیتہ بلکل ہی نہیں ہیں انہوں نے سکتہ کا بہت ہی بری طرح ضرور پیوک کیا ہے بیعاپک ضرور پیوک کیا ہے اور سکتہ کو اپنے ویکتگت ادیشیوں کے لیے ویکتگت کارنوں سے اس کا استعمال کیا ہے اگر آپ چناہے بتائیں اگر آپ چناہے لڑیں گے تو آپ کا مکھے جنڈہ کیا ہوگا میرا مکھے جنڈہ یہ ہوگا کہ جو نیائے ہیں وہ صرف ہونا نہیں چاہیے ہوتے ہوئے دکھنا بھی چاہیے میرا آجنڈہ ہوگا کہ جو بھیدکاری تتو سماج میں ڈال دیے جا رہے ہیں لوگوں کو دھرم جاتی کے نام پر توڑنے کا پریاست ہو رہا ہے لوگوں میں اونچ نیچ کی جا رہی ہے اور واسطتوک نیائے نہیں کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو جس پرکار یوگی جی نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے سیلیکٹیو روپ سے بھرشتہ چار کو بڑھاوا دیا اور ان لوگوں پر چھٹپوٹ یا دکھاوٹی یا ست ہی کاروائی کی اس کی جگہ واسطتوک کاروائی ہو یعنی سماج میں جو بھید ہو گیا ہے بدویش ہو گیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو بھائی ہو گیا ہے انہوں نے کسی بھی بیوکتی کو جس نے آواز اٹھانے ہی کوشش کی جس نے سچ کہنے ہی کوشش کی اس کو جس طرح انہوں نے دبا دیا پچل دیا راسکہ لگا دیا گینگسٹر لگا دیا ان لوگوں پر جو ہے ایسی چیزوں کا انت ہو اور جو کچھ گلت ہوا ہے اس کے لیے جو گلت کرنے والے لوگ ہیں جس میں یوگی آدھتین آج جی میری نگاہ میں نمبر ایک پہ ہیں کیونکہ انہوں نے ہی ساشن کو تانہ شاہ کے روپ میں چلایا مکھی منتری کے روپ میں تو ایسی تانہ شاہی کا انت ہو تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی کانون یوگی آدھتین آج کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہو گئی ہے کانون بیوستہ ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں شاہشن ان کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہو گئی ہے اور میں تو کہہ رہا ہوں جنتہ بھی ان کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہو گئی ہے یہ جنتہ کو اس درشت سے دیکھ رہے ہیں جو سوچا نہیں جا سکتا دو تین دن پہلے میں نے دیکھا چیننے کے ایک 65 برش کے بھوڑے کو پیری 15 پولیس والے UP پولیس کے 15 لوگ گئے وہاں انہوں نے جا کے انہوں کو اٹھا لیا F.I.R. انہوں پہ درج کیا گیا کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں یوگی جی کے گرودھ جو اوچیت نہیں ہے میرا پرشن ہے یہ دی آپ راج کی بادشاہت کرنا چاہتے ہیں بادشاہ ہی سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو جب بادشاہت کرنا چاہتے ہیں راجہ بننا چاہتے ہیں تو آپ میں راجہ کے من میں جو پردار کے لیے بھاؤ ہونا چاہیے وہ بھی آنا چاہیے یہ دی آپ کو بات بات میں کوئی بات خراب لگتی ہے تب تو آپ کو یہ راجہ کے گنڈ نہیں ہوئے وہ تو آپ کے بلکل جو ایک لوکل وقت ہی جو ہوتا ہے جو کیول راگ دویش سے کار کرتا ہوا گنڈ ہوئے آپ نیرانتر وہی سوروک دکھا رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے راگ دویش کو لائے ہیں کسی نے آپ کے لیے کوئی شبد کہہ دیا تو اس کو عرشت کر رہے ہیں اگر کوئی پتھرکار جو ہے نمک روٹی کی یہ سٹوری بنا دے رہا اسے آپ راسکار لگاتے رہے ہیں یہ تو سیدھے سیدھے اپنے طاقت کا پد کا بھاری درپیوگ ہے اور ایک گندہ ادھاران ہے پورے دیش کے لیے آپ ایک IPS ہیں قانون ویورسطہ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں آپ قانون میں بہت اچھ ادھکاری بھی تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ قانون ویورسطہ میں اگر آپ چناؤ جیتتے ہیں تو کیا بدل آپ کریں گے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر واسطہ میں قانون ویورسطہ کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے جو پولیس بل کی واسطتویق سمجھنا ہوگا لمبے سمیں میں تبھی چیزیں ٹھیک ہو سکیں گی جب ہم قانون ویورسطہ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو نچلے اچھتر کے ادھکاری ہیں ان کی بات سنیں ان کی سمجھنا سنیں اور جو بھی ڈیسیزن میکنگ ہو وہ ان کے طرف سے آئے وہ اپنی بات کہیں کوئی مان لیجیے کوئی خواب آیا کہ ایسے ہونا چاہیے اور پوری بیوستہ ان کی بھلے وہ مرکتہ پورو نہیں ہی ان کیوں نہیں ان کی سوچ ہو لیکن آدمی سجدہ کرتے ہوئے اور میں کہوں گا کیول اور کیول پیروکاڑی میں کیول اور کیول چاپ اسی میں ان کی بات مان لی جاتی ہے پولیس کے ڈھرنے کو بدل دیا جاتا ہے اس سے کبھی واسطتویق لاب نہیں ہوتا یا دی واسطتویق لاب چاہیے تو ساری کی ساری باتیں نیچے سے آنے پڑے گی پولیسی میکن کو پلکل بدلنا پڑے گا تب ہی پولیس واسطتو میں قانون بیوستہ ہوئی ٹھیک ہوگی اور جو تمام جو ہے بنے جن جن کے سامنے سپاہی اور دروگہ کی بھی سمسیائیں آتی ہیں ان کا انتہ ہوگا یو پی کو کہا جاتا ہے کہ یہ جاتیگت آرکشن میں ایک راجنیتک سمپردائی دل ہے اگر ہم آپ کو کہیں کہ راجنیتی میں آپ دھرم کا کیا اسپان دکھتے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں میرا ماننا ہے کہ دھرم ویکتی کا نیجی ماملہ ہے میرا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دھرم پوری طرح سے ویکتی کا ماملہ ہے وہ راجنیتک ماملہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو راجنیتک ماملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راجنیتک بدویش کا ماملہ ہو یدی کوئی ویکتی یہ ثابت کرتا ہے کہ میں بڑا دھارمک ویکتی ہوں مجھے ووٹ دو جیسے یوگی جی دھارمک ویکتی ہے کہ میں دھارمک ویکتی ہوں مجھے ووٹ ملنا چاہیے وہ ان کو ادھکار ہے کوئی بھی اور ویکتی کر سکتا لیکن وہ نہیں کرتے ہیں یہ راجنیتی میں دھرم کا اپیوگ سماج کو باٹنے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے وہ تمہارا ہے یہ کرتے ہیں تمام اور راجنیتک لوگ ہیں پر باٹنے کا پریاز کرتے ہیں وہ پشتیا غلط ہے اور میں ترس بھتا ہوں کانونی اپراد بھی ہے چونکہ اس دیش میں کانون کا اڈھنگ سے پالن اگر ہوتا تو میرا ماننا ہے کہ یوگی جی اور عویش صاحب جیسے لوگوں پر کافی پہلے کانونی شکنجا کر چکا ہوتا یوگی سرکار ایک طرف دعوے کر رہی ہے کہ میں لوگوں کو روز گار دے رہا ہوں پھر بھی سرکار سکھ شک کی بھرتی کا ہو گیا یہ سب لگاتار اپنی آوازیں اٹھا رہے ہیں ان کے سمرتھن میں آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ سرکار نے روز گار بلکل نہیں دیا ہے سرکار نے صرف ایک اچھا کام کیا ہے اور وہ کام ہے کہ میڈیا کی نکیل اپنے ہاتھ میں لے لی ہے ان کو کہ دیا ہے کہ تمہیں اتنا ہی بولنا ہے سن نا ہے کہ جان نا ہے جتنا ہمارے سرکاری ادھی پتر سے پہنچ جاتا چھاپ دینا ہے اور موسم کو لگاتار گلابی اور حسین بتا رہنا ہے جیسے ادم گنڈوی نے کہا تھا کہ دنیا سچائی کچھ بھی ہو لیکن تمہیں کہنا یہی ہے کہ موسم بڑا حسین ہے تو انہوں نے موسم کو بڑا حسین بھیکتی جو باہر میں ہے جس کی روڈی روٹی سب کچھ گائب ہے وہ سب جان رہا ہے کہ سچائی کیا انتیم آپ اپنے شبدوں میں جنتا کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں دیکھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتے ہیں کہ میں یوگی آدیت جی کے برد چناؤ لڑوں گا ہو سکتا ہے میں کل کو راج نیتی میں آؤں میرا یہ کہنا ہے کہ میری باتوں پہ نہ جائیں اور کسی اور کی بات پہ نہ جائیں یدی آپ صحیح میں چاہتے ہیں کہ آپ کا اتھان ہو دیش کا اتھان ہو تو آپ ہم کو جواب دے بنائیں اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں نہ مانے سچ بول رہے ہیں تو مانے یعنی کتھنی کی جگہ کرنی ہمارا دیکھیں ہماری کتھنی پہ نہ جائیں لفاظی میں بھی کر سکتا ہوں لفاظی جنہوں نے نرانتر کئی پریاس کیے ہیں لوگوں کے اچھے کارے کرنے کے لئے اور کاتھی میں انہوں نے ایک جن اذکار سینہ بنائی ہے کہ پورے بھارت میں اگر کوئی بھی ویکسی پریشان ہوتا ہے تو وہ ان سے سمپرک کر سکتا ہے اور ان کی جو پارٹی ہے جو ان کی team وہ اس کی مدد کرے گی اب اتاب تھاکور جی آپ کا دھنیوا ہمارے نیو چینل میں آنے کے لئے بہت بہت دھنیوا سکتا